اب یہ جو ہمیں اس وقت ستر لاکھ فیملیز جو ہیں وہ مہانہ دو ہزار روپے اس احساس کفالت پروگرم کے انڈر لیتی بھی نظر آئیں گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریویمپ بی آئی ایس پی کو کیا گیا ہے اور ان بیڈر ڈریکشن کیا گیا ہے اس کو کلینز کر کے ساف کر کے اور اب جو ہے جو مستحقین ہیں ان کے جانب جائے گی جو ان کو پہنچانی چاہیے فائننشل ہیل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے مرحلے پہ تو یہی کہوں گا کہ ایک اچھا پروگرام ہے اس کی تعریف کی جانی چاہیے اور اس لحاظ سے کہ غریب آدمی یہاں جس حالت میں آئے وہ حالت اتنی تشویشناک ہے اتنی درناک ہے علمناک ہے کہ اگر آپ کسی کی بھی بات سننا شروع کر دیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گھر گھر ماتم قدے بنے ہوئے ہیں لے کہ گھر میں دو دو تین تین بیمار ہیں سہت علاج اتنا مہنگا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ بڑا اچھا ہے کہ جی آپ دو ہزار روپے دے رہے ہیں زکاة فنڈ کا بھی ایک پہلے پورا تھا زکاة کمیٹیاں بنتی تھی پھر اس کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ آ گیا پھر اس کے بعد بے ساتھ کفالت ہے جہری فرق کیا ہے کیا وہی افسران نہیں ہے کیا وہی سارا سسٹم نہیں ہے کیا یہاں پر کسی کو کہ جنہوں نے اتنی بڑے پیمانے پر کرپشن کی ہے ان کو کیا سزائیں ملی ہیں ان کو کیا کس کس کٹہرے کے اندر لائے گیا ہے کوئی اس کے بارے میں خبر نہیں یا آئندہ کیا ہوگا خدا خوفی صرف بچاتی ہے باقی جتلے پروگرام ہیں اس میں آپ دیکھ لیں اب یہ نہ کہ یہ وہ آدمی ہیں جو جہاں پہ کئی زکاة کمیٹیوں کو چیئرمین تھے یا یہ بیندیر انکم سورٹس مطلق افسران تھے ان کو اگر کوئی آدمی جا کے کہے کہ یہ ملک صاحب چودری صاحب میاں صاحب یہ میں نے اپنی زکاة نکالی ہے تو میرا یہ خیال تھا کہ آپ سب سے مستحق کا آدمی ہیں